اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میزوان آمنہ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج کی خبر سوشل میڈیا یوزرز یوٹیوبرز اور انفلوینسرز کے لیے بلکل اچھی خبر نہیں ہے جی ہاں حکومت نے انتہائی خاموشی سے سوشل میڈیا کنٹرول کے لیے نئے قوانین بنا لیے ہیں اور وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا کنٹرول قوانین کی منظوری بھی دے دی ہے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا قوائد میں ترمیم کر دی ہے جسے پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے سینئر حکام نے قانونی مساویدہ کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ نئے قوانین کے مطابق تمام عالمی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی تین ماہ میں پاکستان میں ریجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے جس کے تحر یوٹیوب، فیس بوک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن سمیت دیگر تمام کمپنیوں کو تین ماہ میں ریجسٹریشن کرانا ہوگی نئے قوائد کی روح سے تمام سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے تین ماہ میں اسلام آباد میں اپنا دفتر قائم کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ ان پر پاکستان میں رافتہ افسر تعیونات کرنے کی شرط بھی آئیت کی گئی ہے نئے قوانین کے تحت یوٹیوب سمیت سوشل میڈیا پر بنائے جانے والے مقامی پلیٹ فارمز کی ریجسٹریشن کرانا لازمی قرار دی گئی ہے ذرائع کے مطابق تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور کمپنیوں کو ایک سال میں پاکستان میں اپنے ڈیٹا سرور بنانے ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اتماع سے قومی اداروں اور ملکی سلامتی کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہو سکے گی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کارڈینیشن ایتھاریٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایتھاریٹی ہر آسانی اداروں کو نشانہ بنانے اور ممنوع مواد کی شکایت پر اکاؤنٹ بند کر سکے گی قوائد پر عمل نہ کیا گیا تو پچاس کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف ویڈیوز نہ ہٹانے پر ایکشن بھی لیا جائے گا اور اگر کمپنیوں نے تعاون نہ کیا تو ان کی سروسز معتل کر دی جائیں گی اس حوالے سے حکام وزارت آئیٹی کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کو الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ان پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے آئیٹی حکام کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے قابل اعتراض مواد پر کاروائی کر سکیں گے